معزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہشامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دمائیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹانویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ سمجھتی رہیں ناظرین جیسے کہ نون لیگ نے پاور شوز کا اعلان کر دیا انہوں نے سیاسی جلسے کرنے شروع کر دی ہیں مریم نواز جیسے کہ کال منڈی بھاؤدین میں ایک فلاپ شو کر کے لٹی ہیں اب وہ ایک تیر سے تین شکار کرنا چاہ رہی ہیں ایک تو وہ کو داروں کو بلیک میل کر سکیں پریشرائز کر سکیں تاکہ فیصلے ان کے حق میں آجیں ناظرین سب رہنما پی ایم لین کے ان کے ساتھ جانا بھی نہیں جاتے کئیوں کو مجبوری میں جانا پاڑ دیا ایسے ہی جیسے انہوں نے شاید حکان عباسی کو زیر اعظم بنا دیا تھا اب وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اب انہوں نے ہر جگہ جانا پڑتا ہے جلسے میں جانا پڑتا ہے موجودہ کے حتاب کرنا پڑتا ہے بلیک میلنگ کیسے ہو رہی ہے بلیک میلنگ کیسے ہو رہی ہے انہوں نے اور جاج ارشد ملک کی ویڈیو جوڑ توڑ کر ایک بڑائی ایک خاکہ سا تشکیل دیا کہ جاج صاحب نے پریشر میں آکے جی فیصلے دیئے اور جاتے بھی مریم نواز یہ بھی کہا گی کہ ہمارے پاس اس کے اور بھی سے موجود ہیں جس میں بہت سے نکشافات کیے گئے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے ہمیں انہوں دیا جائے ہمیں چھوٹ دی جائے مریم نواز کو ساتھ ساتھ اور بھی رہنمائس لئے شامل ہیں کہ ان کے بھی کیسز چال رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کیسز ہتم ہو جائیں گے اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا لیکن پلان کیسے کامیاب ہوگا جب سب کچھ جوٹ پر مبنی ہے فراڈ پر مبنی ہے آڈیو ویڈیو لیتا ریکارڈ کی گئی اسے توڑ موڑ کر بیانیاں سے تشکیل دینے کی کوشش کی گئی بیانیاں سے تشکیل دینے کی کوشش کی گئی کہ اب نولی کے پرانے بیانیاں جو تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ افلاپ ہو گئے نواز شریف جیل میں چلا گیا چوری کے الزام میں عوام کی جائبہ بڑا کر ڈالا اس نے تو اب عوام میں جانے کے لیے انہیں ایک نیا بیانیاں چاہیے تھا اور وہ لے کے آئے کہ جاج ارشد ملک نے فوج کے فوج کو تنقیل کرتا ہے انہوں نے بولا کہ جاج ارشد ملک نے فوج کے دباؤں میں آکے نواز شریف کو سزا سنا دی ہے اور آج یہ میران حان کو سریکٹڈ کرتے ہیں یہ تو وہ یہاں شاید حکان رباسی کو جب وزیر اعظم بنے تو وہ کہتے تھے میرے وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہیں نواز شریف کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں نواز شریف کہے گا تو میں لیٹ جاؤں گا نواز شریف کہے گا تو میں استیفہ دے دوں گا تو وہ اب کس مو سے بران حان کو سریکٹڈ کہہ رہے ہیں ناظرین یہ جو پاور شوز کیا جا رہے ہیں ان کی تین وجہ آتا ہے ایک تو یہ پارٹی ان کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے کچھ ان کے رہنما نکل کے وہ پی ٹی ایسے ملنے کوشش شکار رہے ہیں بنی کالنا پوجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے پارٹی میں راکھ لو ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہیں منظم کرنے کوشش کیجئے یہ کہ ڈھٹے رہو بیانیاں مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ڈھٹے رہو ہم منظم کر رہے ہیں پارٹی کو تو ہم پھر سوبریں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ اداروں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اب ملک کی مہم چلانے جا رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لہٰذا پریسرائز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیل دو ہمیں باہر جانے دو ہم پاکستان میں سیاست نہیں لڑیں گے سارا پیچھے مقصد یہ ہی ہے چوری چھپے نکلنا چاہتے ہیں تانگ علی سے تیسرا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل رمان کو بھی تو کوئی جواب دینا نا فضل رمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ اگر سارے بندے ہی میں نے لانے تو پھر احتجاج کے کیا فائدہ یہ فضل رمان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی نکل رہے ہیں جی ہم بھی نکل رہے ہیں بندے لے کے نکل رہے ہیں آپ منڈی بھاؤدین جلسے کی بات کر لیتے ہیں جب یہ موٹر ویس ہی آئی تو یہ مریم نواز سائی بھائی ٹیکس ہی نہیں دے کے آئی جس پر مراد سے انہیں نوٹس بھی لیا آپ نے بولا کہ ہم ٹیکس حصول کریں گے جرمانے کا حصول کریں گے ایسا اے بھائی کتنا ٹیکس ہوگا پائنچ سو سوزار ٹیکس ہوگا اب وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں حسن صاحب ٹیک کہتے ہیں ان لوگوں نے اس ملک کو اپنے باپ کی جگیر سمجھا ہوا ہے ٹول ٹیکس نہیں دیا صاحب لگائیں کا وہ بھی جگیر سمجھتے ہیں آپ نے باپ کی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بات شہئی ہیں ٹیکس ہی نہیں دیا جی ناظرین یہ چاہ رہے ہیں کہ امران ہان ناکام ہو سیاست میں اس لیے کبھی پیپل پارٹی سے بیان آجائے تھا کبھی نون لیگ سے بیان آجائے تھا کہ ڈالر آنے والے دنوں میں کلکیتا دو سو پہ جائے گا کلکیتا ایک سو چوراسی پہ جائے گا تو جب ایسے آب لیٹر بیان دیں گے تو اوام ایک پینک سویشن کریئٹ ہوگی اوام جا کے ڈالر ہری دے گی جب ڈالر ہری دے گی تو ڈھماڈ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اوپر چ تاکہ وہ ہم سے جان چڑھائیں اور ہمیں انا رو دے اور ہمیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں ان کی گلت پہمیاں ساری دور ہو جائیں گی ران ہان اور اداروں نے واضح پیغام دے دیا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہوا وہ چھوٹا ہے ہوا وہ بڑا ہے سب کا حتصاب ہوگا کسی کو انا رو نہیں ملے گا ملک کا سارا لوٹاوہ پیسہ واپس لیا جائے گا اور کسی کو نہیں باہر جانے دیا جائے گا ناظرین یہ اچھا آج کی وڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان